اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیارے ناظرین پہلی دفعہ چینل پر کمائیاں تو چینل کو سبکرائب کر دیں سات گھنٹے کے نشان کو لازمی دبا دیا کریں پیارے بہن بھائیو آج آپ کو کچھ معلومات بتانے کے لئے آیا ہوں ویڈیو لاستر دیکھیں کہ آپ کے لئے یہ معلومات بڑی قیمتی ثابت ہوگی میں اکثر اوقات آپ کو ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس تعویز کو زافران سے لکھیں تو میرے پیارے بہن بھائیو جو زافران آپ لائیں اس کو آپ نے چینی کی کسی چھوٹی پیالی میں بھگونا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زافران جلد خراب نہیں ہوگا اور جب آپ اس کو کسی کلم سے پین سے لکھیں گے تو وہ آسانی سے لکھا جا سکے گا آپ کا پین یا پینسل بھی خراب نہیں ہوگی آپ نے ایک اس کے ساتھ پین لے لینا ہے اس پین کو ڈبو ڈبو کے آپ نے اس میں لکھنا ہے تیسری بات اس میں ہے کہ آپ کے پاس آپ یہ چلے جائیں یہ کرشی جو ہے نا ادارہ اس کا مل جائے گا آپ کو ارک گلاب یہ لا کے آپ نے رکھ لینا ہے اس کو آپ نے جو زافران ہے اس میں ملا کے یعنی اس میں ملا کے آپ نے کوئی بھی تویز یا نقش لکھیں اور ایک آپ کے پاس کیلکولیٹر ہونا لازمی مجود ہے جیسے مثال کے طور پر کسی بھی نقش تویز کو نقش مربع کی چال سے لکھنا ہے یا جیسے مثال کے طور پر لہوہ حمزاد بنایا ہے تو میرے پاس وہ موجود ہے جس سے میں نے مثال کے طور پر اس کے نام کی عداد نکالے ہیں عداد نکالنے کے بعد لکھنا ہے اس طرح یہ تعویزات جو ہیں پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے ایک تو یہ بڑے خوبصورت لکھے جائیں گے دوسری بات یہ ہی ہے کہ ان کے میں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا لکھنے کے اثر بھی ہوگا تو یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو آپ کو بتانی تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اگر پسندن کے صورت میں لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا